خود کو منوانے کے لیے پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ کی گروہ کے کارندے، کراچی یونیورسٹی، این ایڈی اور داؤد یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہیں تمام افراد نے افغانستان سے تربیت لی انصار الشریعہ پاکستان کے گرفتار سربراہ داکٹر عبداللہ حاشمی کے سنسنی خیز انکشافات پولیس اہلکاروں پر حملے میں ملویز دہشتگردوں کے تین گروہوں کو پکڑ لیا گزشتہ رات بھی بڑی کامیابی ملی وزیرالہ سندھ کی میڈیا سے گفت گئی طلبہ کے قوائف، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دینے کی تجویز چیئرمنٹ سینٹ کا اظہار تشویش، بائیس چانسر جامعہ کراچی کو خط لکھ دیا لکھا اس عمل سے طلبہ میں بے چینی بڑھے گی یونیورسٹی نساب کا سرین و جائزہ لیا جائے ملک بھر میں یوم دفعہ ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے شہر شہر تقریب، مزار غائد اور مزار اقبال پر گارڈ سمدیلی کی پروکار تقریب پاک فوج کے شہدہ کے مزاروں پر فوجی دستوں کی سلامی یوم دفعہ کی مرکزی تقریب آٹھ بجے جی ایچ کیو میں ہوگی کراچی کے ساحل پر پاک بحریہ کے جوانوں کا جنگی مہارتوں کا عملی مظاہرات فضا تیاروں کی گھنگرج اور زمین نارے تقبیر کے ناروں سے گونج اٹھی اسپیشل سرویس گروپ کے کمانڈوز کا صلاحیتوں کا شاندار مظاہر سپریم کورٹ کا پاناما جی ای ٹی کے رکن اور چیرمن نی بلوچستان ارفان منگی کی کارکردگی پر ادم اتمنان کا اظہار ارفان منگی کے خلاف انکوائری ہو رہی تھی آج وہ ہیرو بن گیا کیوں نہ شریک ملزم بنایا جائے عدالتی فیصلے کے بائیس کاروائی نہیں کر سکتے ججس کے ریمارکس انہیں ایک سو بیس کا انتخابی مارکہ الیکشن کمیشن کی چیف سیکرٹری پنجاب کی پولنگ سٹیشن سپرنٹنگ پریس میں سی سی ٹی وی کیمرے نسب کرنے کی ہدایت شاہ محمود پولیشی کہتے ہیں نون لیگ انتخابی ذابطہ اخلاق کی دھجیاں اڑا رہی خیبر پکتونخوا کا بینہ نے ایم ڈی خیبر بینگ کو ہٹانے کی منظوری دے دی ایم ڈی کی جانب سے وزیر خزانہ کے خلاف اشتہار دینے کے بعد جماعت اسلامی نے ایم ڈی کو ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا لاہور اور گرد و نواح میں موس کا دھار بارش شتیں گرنے سے ماں بیٹی جاوہا حق پانچ افراد زخمی ہو گئے وزیر خارجہ خواجہ عاصف کا افغان ہم منصب سلاہ الدین ربانی کو فون دونوں ممالک میں قریبی تعلقات قائم کرنے پر اتفاق خواجہ عاصف کہتے ہیں پاکستان افغانستان سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے تمام شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں میان مار میں بدترین مظالم سے روہنگیہ مسلمان تباہ حال آنسان سوچی مظلوموں کی حمایت میں ایک لفظ تک نہ بولین کہتی ہیں رفائن میں سب کو تحفظ دے رہے ہیں روہنگیہ مسلمانوں پر مظالم سے متعلق خبریں غلط ہیں پاکستان بھر میں مظلوموں سے یک جہتی کے لیے ریلیاں اور مظاہر پہر اوکیہ نیوز کا خطرناک ترین سمندری دفوان ارمہ کیریبین جزیر باربودا سے ٹکرا گیا علاقے میں ایک سو پیچیاسی ویل فی گھنٹے کی رفتار سے ہوایے چل رہی ہیں سوریڈا کے ساحلی علاقوں سے عوام کو انخلاقی ہدای ہومی کرکٹر رومان رئیس آج زندگی کی دوسری اننگز شروع کریں گے رومان رئیس کی سجنے سمرنے کی تیاریاں بال کٹوائے فیشل کرایا مینیکیور اور پیڈیکیور بھی کرایا